کی برت کا تھا کہ نوصہ پرچن کال کے بات ہے کہ اسے راجے میں ایک بڑا پرتابی ہو دانی راجہ راجے کرتا تھا وہ ہر گروہر کو برت رکھ کر دین دکھوں کی مدد کر کے پرنی پرابت کرتا تھا پرانتو یہ بات تو اس کے رانی کو اچھی نہیں لگتی تھی ورنہ تو برت کرتی تھی نہیں دان پرنی میں وشان سکتی تھی اتنا ہی نہیں وہ راجہ کو بھی ایسا کرنے سے مناغ کرتی تھی ایک سمیہ کی بات ہے راجہ شکار کھلنے کے لیے بند کو گئے گھر پر رانی اور داسی تھی اور اسی سمیہ گروہ برسپتی دیو سادو کا روپ دھارنکہ راجہ کے درواجے پر بکشا مانگنے آئے سادو نے جب راج نے اسے بکشا مانگی تو وہ کہنے لگے کہ سادو ماراج میں اس دان پرنی سے تانگ آ گئی ہوں اور آپ کوئی ایسا پائے بتائیں جسے کہ سارا دھن ناشت ہو جائے اور میں بھی آرام سے رہ سکتا ہوں اس نے کہا کہ مجھے ایسے دھن کے آوشکتہ نہیں جسے میں دان دھو جسے سمالنے میں میرا سارا سمیہ ناشت ہو جائے تب سادو نے کہا کہ اگر تمہاری ایسی اچھ ہے تو میں جیسا کہوں تمہیں بتاتا ہوں ویسا ہی کرنا گروہ کے دن تم گھر کو گھر سے لیپنا اپنے بالوں کو پیلی مٹی سے دھونا راجہ سے ہجامت بنانے کو کہنا بھوجین میں ماں سمدیرا کپڑیوں کرنا کپڑے دوبی کے یا دھنے دینا اس پر کا ساتھ بریشپتیو آ کرنے سے تمہا سمسدن ناشت ہو جائے گا ایتنا کہہ سادو کے روپ میں بریشپتیو انتردیان ہو گئے سادو کے انوسائے کئی باتوں کو پورا کرنے پر رانی کو کیول تین بریشپتیو آ رہی پیتے تھے کیونکہ اس کی سمسدن سمپتی نشت ہو گئے بھوجین کے لیے راجہ کو پریغاد طرح سے لگا تب ایک دن رانی نے راجہ سے کہا کہ رانی تمہیں راؤں میں دوسرے دیش کو جاتا ہوں تو راجہ کیونکہ یہاں تو سبھی لوگ مجھے جانتے ہیں میں کوئی چھوٹا کاری نہیں کر سکتا ہے ایسا کہہ راجہ دوسرے دیش چلا گیا اور وہ جنگل سے لکڑی کاٹ کر لاتا شہر میں بیسا اور اس طرح وہ اپنے جوہ نویتی کرنے لگا ادھر راجہ کے پردے جاتے ہی رانی اور داسی دکھی رہنے لگے ایک بار جب رانی اور داسی کو ساتھ دی تر بینہ بھوجین کے رہنا پڑا تو رانی نے اپنی داسی سکا کہ داسی پاس میں میری بہن رہتی ہے بڑی دھنوان ہے تو اس کے پاس جاو کچھ لیا تاکہ تھوڑی تھوڑی بہت گجے بسر ہو سکے داسی رانی کی بہن کے پاس گئے جنگ گروہ تھا رانی کی بہن اس سمائے برسپتیو آو رہت کی خطہ سن رہی تھی داسی نے رانی کی بہن کو اپنی رانی کا سندیج دیا لیکن رانی کی بڑی بہن نے کوئی اتر نہیں دیا جب داسی کو رانی کی بہن سے کوئی اتر نہیں ملا تو وہ دکھی ہوئے داسی نے واپس آ کر رانی کو سارے بات بتا دیئے سن کر رانی نے اپنے بھاگیوں کو خوشا ہدا رانی کی بہن نے سوچا کہ میری بہن کی داسی آئی تھی پہنٹو میں اس سے نہیں بولی اس سے وہ بہت دکھی ہوئی اور قطع سن کا خوشہ سماپت کر کے وہ اپنے بہن کے گھر آئی اور کہنے لگی بہن میں بہت سوچا رہی تھی دوائی داسی میرے گھر پہ آئے پہنٹو جب تک اتھا ہوتی ہے تب تک نہ ہوتے ہیں نہ بولتے ہیں اس لئے میں کچھ نہیں بولی بتاؤں داسی کیوں آئی تھی رانی بولی بہن تم سے کیا چھپا ہوں ہماری گھر میں کھانے کو اناس جائیں گے کہتے 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 رانی کے آنکھیں بھر آئی اور اس نے داسی سمیت پچھلے سات دینوں سے بھوکے رہنے کی پوری بات اپنے بہن کو بتا دی رانی کی بہن بولی دیکھو بہن بھگوان بہت سب کی منوکامنا کو پون کرتے ہیں دیکھو شاید تمہارے گھر میں آج اکھاؤں پہلے تو رانی کو بشواس نہیں ہوا پڑا ہے بہن کے آگرے پر اس نے اپنی داسی کو اندر بھیجا تو سچ مانا سے بنا یہ گھڑا مل لگا ہے اور یہ دیکھا داسی کو بڑی ہیران چاہتا تھو کہنے لگیں کہ داسی ہم جب ہم کو بھجے نہیں ملتا تو ہم بھرت ہی کر لیتے کیونکہ کیوں نہ اسے بھرت اور کتھا کی غدی پوچھ لی جائے تکی ہم بھی بھرت کر سکے رانی نے اپنی بھین سے بھائن سے بھائن سے بھائن بھائن کے بارے میں پوچھا اپنی بھائن سے کاؤں بتایا کہ بریسپتو آر کے بریت میں چینے کی دال مناکہ کلے کی جڑ میں ارپیت کرے دیپل جائے لائے بریت کا تھا سنے پیلا بھوجہ نہیں کرے اس سب بریسپت دیو بھاگوانوشنو پریسان ہوتے ہو رہے تو پوجہ کی بھی دیو بتا کر رانی کے بہن اپنے گھر کو اٹھائیں سات دن کے بعد جب گروہ آرہا ہے تو رانی اداسی نے بریسپتو آر میں جا کر چینہ اگوٹ لے کر آئے پھر اسے کلے کی دیکھ پیلا بھوجہ کی جنتہ کو لے کر دونوں بہت دکھیں چونکہ دونے برات رکھا تھا اس لئے بریسپت دیو ان سے پریسان تھے ایک سادہ اکتی کا روپ دھانک کا دو تھانوں میں پیلا بھوجہ داسی کو دیکھ گئے بھوجہ بھاکہ داسی پریسان ہوتے ہو رانی کے ساتھ ملکہ بھوجہ گرہن کیا اس کے بعد جب سب بھی گروہ آرہا ہے تو پوجہ کرنے لگے بریسپت دیو کی ایک پاس ان کے پاس پھر سے دن سمپتی آگئے پہن تو رانی پھر سے پہلے کی طرح آلہ سے کرنے لگے اور داسی بھولی دیکھو رانی تم پہلے بھی اس طرح آلہ سے کر دی تھی تمہیں دھن رکھنے میں کشت ہوتا تھا اس کاران سا بھی دھن نشت ہو گیا جب رسپت دیو کی کپاس دھن ملا ہے تو تم پھر کیوں آلہ سے ہونے لگا رانی کو سمجھا تو داسی بھولی بڑی مصیبت کے پاس ہمیں دھن ملا ہے تو ہمیں دھان پھولیے کرنا چاہی بھوکوں کو بھوجہن کرنا چاہی دھن کو شب کاری میں کھرچ کرنا چاہیے اس سے تمہارے کل کا یہ شب بڑھے گا اور سوک کی پرابتیوں کی پتر اور پریسن ہوگے داس کے بعد مان کر رانی اپنا شب دھن کھرچوں میں لگانے اس سے پورے نگر میں یہ بڑھنے لگا بھیک پتے ہوئے عورت کا تھا کے بعد شردہ کے ساتھ ساتھ کرنے چاہیے اس کے بعد پریسان گران کر کے اسے گران کرنا چاہیے ہرے کشنو دوستو میں اپنی چینل بھی سواگت کرتی ہوں آج ہم جانیں گے کہ گروہ کو کیلہ کیوں نہیں کھائے جاتا اور گروہ کے ورہت میں کیلہ کھا سکتے ہیں یا بھی نہیں کھا سکتے تو آپ گروہ کے دن کیلہ کیوں نہیں کھائے جاتا ہے کیونکہ بھگوان ویشنو کو کیلہ چڑھا سکتے ہیں لیکن اس دن کیلہ کھانے کی منائی ہوتی ہے گروہ کے دن کیلہ کھانے سے آپ کو بھگوان ویشنو کی پوری کھرپا نہیں مل پاتی ساتھ ہی آپ سے دھن کی دیوی ماتا لکش میں بھی نہاراج ہو جاتی ہیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھرسپتی دیوتاؤں کے گروہ ہیں اور ان کی کھرپا سے ہی جیون میں مانگلے کارے سمپن ہوتے ہیں اس لئے مانیتا ہے کہ گروہ کے دن کیلے کا سیون کرنے سے بچنا چاہیے اس دن کیلہ کھانا اشب مانا جاتا ہے ساتھ ہی گروہ کے دن رت رکھنے والے لوگوں کو بھی کیلے کا سیون نہیں کرنا چاہیے اب بات آتی ہے کہ بھرسپتی سمیں آپ سیون کا سیون کر سکتے ہیں لیکن نمک بلکل بھی نئی کھانا ہے گروہ کے بھرسپتے ہیں اب یہ بات سب سے زیادہ سروب ماننے بات بتائی گئی ہے کہ کیلہ کیوں نہیں کھانا جاتا ہے اور کیلہ کھانے سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے کافی لوگوں کا اس کے بارے میں سنچے ہیں اور کافی لوگ یہ مانتے بھی ہیں کیونکہ گروہ کے دن بھگوان وشنو کو سب سے زیادہ بہت خاص بانا جاتا ہے وشنو کو سمرپت کیا جاتا ہے ہندو دشمنہ وشنو بھگوان کی پوجا کا خاص ویدان بھی بتائے گئے اس کے علاوہ گروہ کے دن کچھ چیزوں کا سیون بھی بلکل نہیں کرنا چاہیے اب میں بتا دیتا ہوں کہ کیلے کا سیون کرنے سے ہندو دھمکے مانتا کہ نوصہ گروہ کے دن کیلہ اس لیے نہیں کھانا جاتا ہے کیونکہ اشب مانا جاتا ہے ہم بھگوان وشنو کو کیلہ چڑھاتے ہیں کیلے کے برکش میں دیو گروہ بھرنسپتی کا واس ہوتا ہے اور یہاں بھی مانا جاتا ہے کہ کیلے کے برکش میں بھگوان وشنو کا نواز ہوتا ہے گروہ کے دن کیلے کے پیڑ کی پھوٹا کی جاتا ہے جس جگر جس وجہ سے گروہر کے دن کیلے کا پھر نہیں کھانا چاہے اور اس دن کیلہ بھگوان وشنوں کو ارپیت کیا جاتا ہے بھگوان وشنوں کو کیلے کا بھوگ لگانے کے بعد کیلے کا دان کر دینا چاہے اور گروہر کے دن آپ چاہے تو گائے کو بھی کھلا سکتے ہیں گروہر کے دن رت رکھنے والے لوگوں کو بھی کیلے کا سیون بلکل بھی نہیں کھانا چاہے آپ جو بھوگ لگاتے اس کو گائے کو کھلا سکتے ہیں کسی کنیا کو دے سکتے ہیں کسی برہمن کو دے سکتے ہیں کے لئے تو یہ تک آج جان کریں آپ کے لئے ویڈیو اگر آپ کو تھوڑا سو بھی دوچک لگاؤں تو دیکھو لائک کریں جانب کو سبسکرائب کریں بیل آئکم پریس کریں ہارے کشنا نمشکار دوستو ہندو دھر میں گروہر کے ورات کا وشیش مہتو ہے اس دن بھاکوان وشنو کی اپاسنا کرنے اور ورات رکھنے سے سب ہی منوکامناوں کی پورلی ہوتی ہے دراصل سبتہ کا گروہر کا دن پرابو وشنو ناراین اور برسواتی دیو کو سمر پیتا ہے ایسے میں اس دن اپواس اور پوجا کم ہے تو اور بڑھ جاتا ہے مانتاؤں کے مطابق گروہر کا ورات رکھنے سے وشنو جی کے ساتھ ماتا لکشمی کی بھی کرواہ پلاپت ہوتی ہے اس کے علاوہ ویوہ سممندی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں تو اگر آپ بھی گروہر کا ورات رکھنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اس ورات سے جوڑے نیم کے بارے میں جان لیجے اس ورات کو آپ کس دن سے شروع کر سکتے ہیں تو پوش مہینے میں گروہر کا ورات شروع نہیں کرنا چاہیے گروہر کا ورات شروع کرنے کے لیے انورادہ نقشتر اور مہینے کے شکل پکش کی تیثی شب مانی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس تیثی میں گروہر کا ورات شروع کرنے سے وشنو جی اور برسپتی دیو کی اپاک رپا ملتی ہیں وہی جو جاتا پہلے سے گروہر کا ورات کرتے آئے ہیں تو پوش مہینے میں پوجا ورات کر سکتے ہیں اب آپ کو یہ بھی پریشنگ رہتا ہے کئی کئی لوگوں کا کہ کتنے گروہر کا ورات کرنا چاہیے گروہر کا ورات مہینہ اور پریش دونوں رکھ سکتے ہیں کچھ لوگ اپنی منت پوری ہونے تک یہ ورات رکھتے ہیں سولہ گروہر کا ورات اچھا مانا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک، تین، چار، ساتھ یا ایک سال تک رکھ سکتے ہیں گروہر کی ورات کے کافی نیم ہوتے ہیں جیسے گروہر کے دن پراتے کال اٹھا سنان آدھی کا ورات کا سنکرپ لے اس کے بعد بھاکوان وشنو جی اور ریسپتی دیو کا دھیان کرے گروہر پربو ناراہین کو پیلے بس فول فل مٹھائی آدھی چڑھائیں اس کے بعد گروہر کی کتھا پڑے پوجا میں کیلہ اور کیلے کی پتی کا اپیوگ چرو کرے اور پوجا کے بعد وشنو جی کی آرتی کرے گروہر میں دن میں ایک بار بینا نمک کا بھوجن گرہن کر سکتے ہیں گروہر ورات کے دوران کیلے کی پیڑ کی پوجا کی جاتی ہو پوجا کے دوران بھگوان وشنو کو کیلے سمربت کیے جاتے ہیں تو ایسے میں اس دن بھول کر بھی کیلہ نہ کھائیں تو چلیے جانتے کہ کھانے پینے سے جھوڑے کچھ ایسے سوال جنے گروہر ہی نہیں بلکہ زیادہ تب ورات میں بھی اپنایا جاتا ہے جیسے گروہر کے دن آپ کو جیسے بھرت کے سمئے یہ جاننا جرور کہ آپ جس بھرت کو کرنے جا رہے ہیں اس دن آپ کچھ کھا سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ گروہر کے دن کیا کھانا صحیح بتائیں گے جیسے بھرت میں آپ دودھ پانیر مکھن کھا سکتے ہیں بھرت میں آپ سب ہی پرکار کے فل کھا سکتے ہیں جیسے سنترہ، آنگور، پپیتہ، خربوط، تربوط کھا سکتے ہیں شکرکن، گاجہ، ٹماٹو، کھیرہ کھانے سے پیٹ تھنڈا رہتا ہے اس کے علاوہ بادام، کاجو، پستہ، دیرچ، اکھروڑ، مونفلی یہ سب بھی کھا سکتے ہیں بھرت کا کھانا بناتے سمئے آپ ثابت مصالے گوڑ سیندہ نمک جیرہ جیسے جیرہ لال میں چمچو جیسے چیزوں کو سمال کر سکتے ہیں بھرت کا کھانا گھی یا مونفل کے تیل یا پھر گراؤنٹ آئل میں ہی بنائے اب گروہ کے دن کیا مانا جاتا ہے نیشد گروہ کے دن کئی چیزوں کا کھانا برجیت ہوتا ہے جیسے بھرت میں گیوں کو آٹا، بیسن، سوچی، میدہ، چاوال، آدھی جیسے اناج نہیں کھانے چاہیے گروہ کے بھرت میں آپ کو پیار جو لہسن کا پیوگ نہیں ہوتا ہے اپواز کے دنوں میں نمک بھی نہیں کھایا جاتا ہے اور ایک بات کا دھیان رکھیں کہ بھرت کے دوران کسی بھی طرح کا نشان نہ کریں کافی لوگوں کے پریشن رہتا ہے کہ گروہ کے دن کیلہ کھایا جاتا ہے یا نہیں کھایا جاتا ہے، کیوں نہیں کھایا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو دی جائے گی پوری جان کریں تو گروہ کے دن اگر بھرت نہیں بھی رکھتے ہیں تو وہ بھی کیلہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ کیلے کے پیڑ پہ بھگوان وشنو کا واس ہوتا ہے ایسے میں گروہ کے دن کیلے کے پتے یا کیلہ توڑنا بھی شک نہیں ہوتا ہے آپ گروہ کے دن بھگوان وشنو کو کیلہ چڑھا سکتے ہیں لیکن اس دن کیلہ کھانے کی منائی ہوتی ہے گروہ کے دن کیلہ کھانے سے آپ کو بھگوان وشنو کی پوری کرپہ نہیں مل پاتی ساتھ ہی آپ سے دھن کی دیوی ماتا لکشمی بھی ناراج ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کو آرٹھک تنگی بھی ہو سکتی ہے ایک اور چیز ہے کہ گروہر کے دن آپ پیلی چیزوں کا سیبن کریں جیسے بیسن پیلا ہوتا چلے کی دال پیلی ہوتی ہیں تو گروہر کے دن ایک اور پیلی چیز کھانے کی منائی ہوتی ہے جیسے کھچڑی کو گروہر کے دن کھانا شب نہیں مانا جاتا گروہر کے دن کھچڑی کھانے سے آپ کے گرہ کمجور ہو جاتے ہیں اور آپ کو بھاگیا کا ساتھ نہیں مل پاتا اس کے علاوہ گروہر کے دن کھچڑی کھانے سے گھر میں گری بھی آتی ہے آپ کے آئے کم ہونے لگتی خرچے بڑھنے لگ جاتے ہیں آپ اگر اپنے گھر میں شکشانتی سمپنہ دیکھنا چاہتے ہیں تو گروہر کے دن کھچڑی اور کیلہ کھانے سے پریج کریں تو یہ تھی آج کی خاص جانکری ویڈیو تو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے جڑے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکن پریس کریں اور ایک اور چیز ہے کہ گروہر کے دن آپ کو چاول بھی نہیں کھانے چاول کا بھی خاص ویدار مارا گیا ہے کیونکہ بھگوان ویشنوں کی پوجا کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر گروہر کے دن چاول بھی نہیں کھانے چاہے آپ کو ادھیک تب پیلا بھوجن کھانے چاہے گروہر کے دن پوجان اور اپواس کرنے سے ویکتی کے بگڑے کام بن جاتے ہیں اور شادی کی رکوابٹے دور ہو جاتی ہیں گروہر کے برس سے کنلی دوست جھگر ہوتے ہیں ان کا پورا پرباہو بھی ختم ہو جاتا ہے گروہر کا دن گروہر کا آشریوان لینے کے لیے سب سے اتب مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ گروہر کے دن ویشنوں جی کی پوجا ارشنا کرنے سے ان کی ویشش رپا بھرس ہے اور گھر پریوار کی سکھ سمدھی اور جیون سپلتا ملتی ہے تو ساتھی ساتھ یہ تھی خان جانکری آپ کے لیے اور گروہر کے دن پیلی چیزوں کا دان کرنے کا مانتا ہے ویشنوں جی کو پیلی چیزیں بہت پیلی چیزیں دان کریں گائے میں دیوی دیوتاوں کا واس ہوتا ہے اس لئے گائے کو پیلی روٹی کھلانے سے بھی سارے جیون کے کشت دور ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ گروہر کے دن چاول کیوں نہیں کھانا چاہے کیونکہ ہندو دھا میں چاول کا ویشش مہتو ہوتا ہے کوئی بھی منگلی کاری ہو یا پوجا ہو سبھی میں چاول کا پیوک کیا جاتا ہے تو ٹیکہ لگانے پوجا میں چڑھانے کے علاوہ بہت سے شبکاریوں میں گروہر کا ہی ایک دن ایسا ہے جس دن چاول کھانا ورجیت مانا گیا ہے دھاروک مانیتا ہے کہ گروہر کے دن پیلا بوجھن کرنا شب مانا جاتا ہے ایسا کرنے سے وشنو جی تیسان ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ دن چاول ہو چاول سے بنے کچڑی کا سیبن نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے دھن کا ہانی ہوتی ہے اور کنگالی آتی ہے اس کے ساتھ ہی اس دن جہاں چاول کھانا مانا ہوتا ہے گروہر کے دن چاول کا دان کرنا پنے پرابطی ہوتی ہے تو یہ تو خاص ویڈیو آپ کے لئے ویڈیو کریں آپ کو تھوڑے سبھی اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکم پریس کریں ایسی جان کرے کے لئے میرے ساتھ بنے رہیے لینہ کے چینل انڈین کلچہ میں آرے کسٹو سمسکر دوستوں میں لینہ آپ کے اپنے چینل لینہ کچھن انڈین کلچہ میں سواگت کرتی ہوں تو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ گروہر کے دن کپڑے دھونے چاہیے یا نہیں دھونے چاہیے تو مانا جاتا ہے کہ گروہر کے دن یا پھر رات کے سمیں کئی طرح کی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مانا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے گھر میں سکھ سمردی کا واس نہیں ہوتا ہے ساتھ ہی ویکتی کو پیسوں کی تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے برسپتیوار کے دن کپڑے دھونے کی منائی ہوتی ہندوز ہمیں مانا جاتا ہے کہ برسپتیوار کے دن ہمیں کچھ بھی گندہ گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے اسی لئے گندے کپڑوں کو نئی دھونے چاہیے اور یہ بھی ہے کہ برسپتیوار کو گھر کے پوروطر بھاگ پر شاشن کرتے ہیں اس کا پرواب بچوں اور پریوار کے چھوٹے صدرسوں پر بھی پڑتا ہے ساتھ ہی یہ دیشا دھرم اور شکشہ کو بھی نیانتریت کرتی ہیں اس لئے گروہ کے دن کپڑے دھونا کھوڑا کچھا فیکنا وجہ مانا گیا ہے اور کافی کارے ہیں جن کے وجہ سے گروہ کے دن کپڑے نئی دھونے چاہیے اندو دھرم میں گروہ کا دن وشنو جی کے ساتھ ساتھ برسپتی دیو کو بھی سمرپت مانا گیا ہے برسپتی جی بھاگوان وشنو کا ہی روپ مانے گئے ہیں اور برسپتی دیو کی کرپا پرابتی کے لیے گروہ کے دن کو سب سے زیادہ مہتوپون مانا گیا ہے مانا جاتا ہے کہ گروہ کے دن کپڑے نئی دھونے چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے کئی کارن بھی ہے جن وجہ سے کپڑے نئی دھونے چاہیے تو شاسر میں کئی ایسے کام بتائیں گے ہیں جنہیں کرنے پر وشنو جی کے بھاگے میں بردی ہو سکتے ہیں اسی پرکار کچھ ایسے کارے بھی بتائے گئے ہیں جنہیں کرنے سے وشنو جی کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے ہندو دھرم میں ہر کارے کے لیے ایک وشش دن اور سمیں نیردھارت کیا گیا ہے جیسے کچھ دنوں میں بال کاٹنا ناکھن کاٹنا کپڑے دھونے کی منائی ہوتی ہیں اور برہسپتی جو جوتی شانس میں سکھ سامردی کی کارک مانے گئے ہیں انہیں دیو گروہ بھی کہا جاتا ہے عام طور پر گھروں میں کپڑے دھونے کا کام مہلائی کرتی ہیں وہ کپڑے دھونے کا کام کو شنگ رہ سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اسی لئے گروہ کے دن مہلاؤں دھونے سے اشب پڑنا مل سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہندود ہمیں مانا جاتا ہے کہ برہسپتیوار یعنی گروہ کے دن کچھ بھی گندہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اسی لئے گندے کپڑوں کو دھونے کی منائی ہوتی ہیں تاکہ ان کا گندہ پانی گھر سے باہر نہ جا سکے اور اور بہت سے کارے ہیں جو گروہ کے دن ہمیں بلکل نہیں کرنے چاہیے جیسے گروہ کے دن ڈاڑی بنانے ناکھن کٹنے کی بھی منائی ہوتی ہیں ان کارے کو کرنے سے برہسپتی گریہ پرہ بھاویت ہوتا ہے جس کا پرہ بھا ویکتی کے جیوان پر بھی پڑ سکتا ہے اور کئی بڑے پڑنا بھی مل سکتے ہیں تو مانا جاتا ہے کہ گروہ کے دن یا پھر رات میں کپڑے دھونے کے میں لیے بہت ہی زیادہ منائی ہوتی ہے ویکتی کو کئی طرح کی سامناوں کا سامنا کر سکتا ہے سکھ سمردی کا واس نہیں ہوتا ساتھ ہی ویکتی کو پیسو کی تنگی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ تک ہاتھ جان کریں آپ کے لئے ویڈیو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈوچیک نگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پیس کہیں لیکن ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں ہارے کسنا